جو ہے نا بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے آپ لوگی کی لائف میں اس ایج میں آپ کو سب کو علم ہونا چاہیے کہ جب آپ کے نکاح کا وقت آئے تو بیٹا میجھے ایک باری کال لازمی کرنا یہ نا ہو کہ نکاح کا سر ہاں بولو یا نا ایسے نہیں اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اس ٹھیک ہے تو گیا پانی ختم ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کم سے کم مہینے دو مینے پہلے ہمیں یہ کال کرنی ہے کہ سر یہ مسئلہ ہے ایک لڑکی کے میں یہ کال آئی تھی اس نے ام اردو کیا تھا اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب ایک جگہ رشتہ کر رہے ہیں اور وہ آٹھیں پاس ہے لڑکا اور میں ام اردو ہوں ہاں کروں یا نہ کروں میں نے کہا آپ کے چاہتی ہو کہتی میں تو نہ کروں گ تیجر ہے میں نے کہا لگتا ہے آپ کا اردو میں بات کرنے کا طریقہ شوک ہے آپ کا اردو میں بات کروں میں نے کہا ایک باب بتاؤ باشا بننا یا غلام بننا ہے کہتی باشا بننا ماجہ کرکٹر کیسا ہے کرکٹر صحیح ہے اس کا آٹھیں آٹھیں پاس ہوا گئے کرکٹر ٹھیک ہے بندہ بہت شریف ہے نمازی پریزی ہے اور کام سے کام رکھتا ہے دکان چلاتا ہے اپنے ڈاکٹر نینجنی نہیں ہے میں نے کہا اس سے کر لو باشا بن کر رو گئی تو لائیو میں یہ بات آپ نے جہم میں رکھنا ہے بیٹ نا بیٹا پوری زندگی سکون کی ہے آپ کو کریکٹر ایک باری میری بات بات میں یاد ہے گی آپ سب لوگوں کو جس بچے کا رشتہ غلط ہو گیا وہ ہم یہ فون کر کے یہ بات بولے گا ہے کہ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے یہ لائف کا وہ ٹن تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں تو نوکری کا بارے میں پرشان تھا میں تو اس لئے پرشان تھا کہ میں اس کیا ہوگا لیکن یہاں تو وہ ٹن تھا جس کے بارے میں یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لائف کا مین پوائنٹ ہے میرا جو کہ میں یہ انکریز بھی کرے گا اور ڈکریز بھی کرے گا اور ڈان بھی کر دے گا ہمیشہ کے لئے تو وہاں پر ریورس گیر نہیں ہوتا یہ ذہن میں اکنا اس کے بارے میں سوچنا ہزار بار سوچ کے ایف ایک اندر جوپس آئی ہیں اس کے لئے آپ لوگ رات کے گیارہ بجے بارہ بجے اپلائے کریں تو ہو جاتا ہے پلائے اور اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سوچے جا رہا ہے لیکن شاہد ایکسٹینڈ نہ ہوں اس پوری ویڈیو کے اندر میں ایف ای کے بارے میں ایک ایسے پانٹ بتاؤں گا جو کہ بڑا خاص ہوگا تو سننے والوں کے لئے اشارہ کافی ہوگا پوری ویڈیو سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے سیکنڈ پانٹ ایف ای کے اندر اپلائے آپ لوگ نے کیا ہوگا اسے ہی کے لئے سب انسپیکٹر کے لئے ان سب چیزوں کے لئے سب سے پہلے یہ پیپر کیسے ہوگا یہ ویڈیو جنسٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا ویڈیو جنسٹی جو ہر جگہ کے لئے پوائنٹ جو لکھنا چاہتے ہیں موبائل دینا میرا میں اس میں سے کچھ پوائنٹ بتاؤں گا ویڈیو جنسٹی جہاں جاں کیمپیس ہے وہاں کیمپس بنے گا اور یہ آن لین ٹیسٹ ہوگا بیٹا میں یہ اپنا یہ لینڈسکپ ریجسٹر دینا ایسے ریجسٹر بالپین آجو اب پڑھائی کی باتیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سر ادھر دیکھو بات بات میں لکھتے لکھتے رہنا ویڈیو مل جائے کی ویڈیو میں دیکھتے رہنا اب آپ لوگ آگے ہو سمجھ لو جو باتیں بتانے لگا ہوں وہ گھر جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سن کے لکھ لینا یہ ویڈیو اپلوڈ تھوڑی لیٹ ہوگی ذرا پندہ دن بعد ہوگی کبھی ہمارے دو تین ورکنگ ہو رہا ہے پنجاب پر اس کا لوڈ اور اس کے لئے تیاری لازمی بنا نہیں ہونے بڑیو ویڈیو جنسٹی جتنے کیمپیسز جاں جاں ہیں آپ نے جو نیرہ سینٹر بنایا ہے وہیں سینٹر آپ کا بنے گا اور یہ کمپیٹر پر ٹیسٹ ہوگا یہ ریٹرین ٹیسٹ نہیں ہوگا جسنا بابلز فیل کرتے ہیں اس طرح کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا پانڈ لبر من کلیر ہوگا کس پہ ہوگا کمپیٹر پر ہوگا بات سمجھا گی یہ بات اب کمپیٹر پر یہ ہوگا اور اس میں ٹائم دیا ہوگا سسٹی منٹس یعنی ایک گھنٹہ دیا ہوگیا ہوگا اب آپ کو بتا ہوگا بابلز کے بابلز میں میں نے آپ کو بتایا دیا ہے کہ ٹائم کو منیج کرنے کا سانت ہے کہ بابلز کو فیل نہیں کرنا اس میں صرف ڈال لگانا ہے اور آپ نے سپیڈ میں جانا ہے انٹ پر جو پانڈا منٹ رہ جائیں آپ نے دین سرکلز کو فیل کرنا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ ایک طرف ڈیوٹ رہے اور کوئیسن کو ایک بار ہی پڑھنا ہے لیکن اس کے اندھے پیٹرن تھوڑا الگ ہے اس کے اندھے پیٹرن یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئیسن ملنے دیا ہوگا کوئیسن کا دونے آپشن دیا ہوگی اے بی سی ڈی ٹھیک ہے اس پر نیچے اس نے مارک کرنے کے لیے کہا ہوگا آپ جس پر ٹک کروگے نا اس نے ٹک کا جائے گا اچھا اس کے اندھے تین چار پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے وہ ٹائم دیں گے یں اتنا طائم کو سچنا ماننا اگر آپ کو ساڑھ منٹ کہتے ہیں تو سوچنا کے 40 منٹ اگر 400 کہتے ہیں تو تلن 20 مٹ twins بهالہ تم اینست کاؤنڈ ہوجائے گا ٹائم دم کیا حالہگا سوچنا ت gust Hermity آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ پسylی گھڑے کا مطبق پر Box بار گھڑی کی sow lui قیون gat Divini سمجھ آیا ہے نہیں آیا آپ نے سے مار کر دینا دن کس پر کلک کرنا ہے نیکس پر کلک کرنا ہے پیچھے آپ نے نہیں آنا اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس کے اندر فیفٹین قویسن آئیں گے جو کہ صرف اس مطلق ہوں گے کہ ایف آئی ای کا جنرل کون ہے ٹھیک ہے ایف آئی میں اس ٹیم کرنٹ جنرل کون ہے بشیر احمد میرے خیال سے نام نہیں بھی جا نام یہ بیسی جی پتہ نہیں بھی نام نہیں یاد رہتے نام آپ کو خود ہی یاد رکھنے پڑیں گے تھوڑ بات پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر کسن بھی آپ کو بتاتا ہوں سارے اچھے یہ دا آپ کو بتایا ہے نا کہ لڑکیوں کے لیے ہائیڈ فائیف فوٹ اور فور انچ اور لڑکوں کے لیے پانچ فوٹ اور چینج کا چاہیے رائٹ اور زیمین ارکھیے گا اس میں یو ڈی سی ایڈی سی کے لیے کوئی ہائیڈ پگیر رکوائیڈ نہیں ہے اسسٹنٹ کے لیے بھی کوئی ہائیڈ ہائیڈ رکوائیڈ نہیں ہے صرف یہ ایس ای سب انسپیکٹر یا کونسٹر پگیر ان تین پوسٹو کے لیے ہائیڈ رکوائیڈ ہے اچھے انہی تین پوسٹو کا کیا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پہلے اور بعد میں ریٹرن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جا کے انٹروی ہوگا فیزیکل ٹیسٹ جو انسا ہوگا رننگ ٹیسٹ ہوگا رننگ ٹیسٹ میں آپ نے ذیمہ رکھنا ہے کہ آپ نے لڑکیوں کے لیے جو انسا ہے وہ دس منٹ کے لیے ڈیڑھ کلومیٹر بھاگنا ہے اور لڑکوں کے لیے سات منٹ کے لیے ڈیڑھ کلومیٹر بھاگنا ہے ذہن میں رکھی گا یہ لوگ جتنی باتیں آپ کو بتاتے ہیں ان باتوں کو آپ نے تھوڑا کم کر کے سوچنا ہے اگر وہ کہتے ہیں دس منٹ میں آپ نے بھاگنا ہے ڈیڑھ کلومیٹر تو آپ سمجھیں کہ آٹھ منٹ میں ڈیڑھ کلومیٹر بھاگنا ہے اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں سات منٹ میں تو سمجھیں پانچ منٹ کے دن ڈیلیر کلومیٹر بھاگنا ہے آپ نے ٹائم سے تھوڑا کم رہنا ہے اگر آپ ٹائم کے مطابق تیاری کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اگر آپ فیزیکل ٹیسٹ کی کوئی بچہ تیاری نہ کرے جو بچہ رننگ کر رہے ہیں اس ٹائم مشاب لگا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی مت کرو آپ سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں فیزیکل ٹیسٹ کو پاس کرنے کا کہ کیسے کٹ inserts پانچ کالو جیسے کٹ کرنا مو ہوگا ٹائم پھولیس کٹ کرنا ہے بلکہ جب بھی انپنٹ کو بھگنا ہے تو آپ نے ناک سے تھیلرینا ہے م spatulaں سے تنپ ھے ہیں موں کو بن رکھنا ہے جتنے دیدتے گا موھ کو بند رکھو گے آپ کی آنگ پاست ہوگی لیکن جعام اپنے موہ کو کھولا وہاں آپ کی سانس پھول جائے گی اور آپ تھک جاؤ گے معصر میں مو Aufgabe رننگ کر رہے ہیں آپチャンネル موہ نہیں کھولنا بس سمپل ٹرک آپ کو بتا دیا میں نے سمجھ جائے آپ نے موہ نہیں کھولنا سانس کہاں سے لینا ہے پیپوزیشن کی بات کر رہا ہوں وہ آپ نے وہاں سے کر لینا ہے اب دوسرا انگلیس کے اندر آتا ہے کمپریینسن پیسیج کا نام سنو گا آپ نے پیسیج ہوتا ہے پیغرف لکھا ہوتا ہے اور نیچے سوال لکھا ہوتا ہے ان سوالوں کے جاؤں پر ڈھونڈنے ہوتا ہے اس طرح کا یہ لوگ اکلمت اتنے ہیں کہ وہ پیغرف دیں گے اور پیغرف معاشرے اتنا لمبا دے دیں گے انہوں نے کونسا ہے کاپی پیسٹ کر کے ادھر چھاب دینا ہے آپ کمیٹر بیٹھ کے سوچتے ہو کہ میں سے کیسے پڑھوں کیسے سمجھوں میں سے اور پڑھ کے اس پیغرف کے مطلق تین سوال ہوں گے ان تین سوالوں کے جواب آپ نے اس پیغرف کے مطلق آپشن میں ٹک کرنے ہوگے یہ پانچ سے دس سوال ہے اس طرح کے آنے ہی آنے ہیں آپ لوگوں کے آپ لوگوں نے کراس candidyy کیا کرنے ہویا يا کراس reuse ریڈنی نکل کے آمین نے اس کا ایڈیا نکالا نکالا ہے کیا نکالا ہے مین الایا یہیے اپکے rich k ris 15 sert کیا نکالا میں نے اڈیا اسٹوری ہوتی ہیں ایکAssight ات品 چھوزا اس میں مین ایڈیا نکالا ہے آپ نے اس حق کی ساہتی ہیں یہ وڑ پڑھا یہ وڑ پڑھا یہ وڑ پڑھا یہ وڑ پڑھا یہ 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 یہاہ پڑھا اور اپنے مائنڈ سے خود ہی سوجھ لے نہیں کہ اس میں کیا ہوا ہوگا پورا پڑھنے کی ذرا بھی کسی نے کوشش نہیں کرنے جتنے پیسی جا رہے ہیں اس طرح کے جس میں پیگرام میں سے ہوگا 65% into 70% c4 cat c4 لکھ لو بھائی آپ کب لکھو گیا c4 cat کا مطلب ہے ابھی یہاں سے تھوڑتے پہلے بلی گزری تھی یہ پانچ سوال یا چھ سوال ہوں گے سمجھے گے یہاں پر اچھا اگلا پوائنٹ ہمارا انگلیش میں پیسی جائے گا اس طرح کی کسی نہ سنوں گے پرپوزیشن ہماری آ جائے گی سینٹنسیز آئیں گے آپ لوگ یاد ہوگا ایک ٹینتھ میں انگلیش کا آتا ہوگا جس میں ہم لوگ ہمیشہ فیل ہوتے تھے اردو کی انگلیش کریں آج بہت گرمی ہے گرمی بڑی ہے انگلیش نہیں آ رہی یاد ہے نا یہ آنے ہیں تین چار اب یہ آپ لوگ نے کیسے کرنا ہے یہ کو دیکھا لینا بھائی ٹھیک ہے اردو کی کیا کرنے پڑے گی انگلیش اس میں جو صحیح لے گیا اسے ٹک کر دینا آپ نے ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا بہت پڑھنا پڑھے گا جو پہلے نہیں پڑھا نا آپ پڑھنا پڑھے گا پڑھو گے نا ہو جائے گا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے میں بھی آپ کو ہونورک دے رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم ساری بات نہیں بتا رہے ہیں ایک اور ہمارا سیشن ہوگا جو گلز کے ساتھ ہم رکھیں گے اس میں باقی بات ہم اکمل کر دیں گے ٹھیک ہے ایک یہ ویڈیو ہوگی ایک اگلی ویڈیو ہوگی دو ویڈیو میں ہم ساری باتیں کور کریں گے انشاءاللہ اور باقی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے وقار ریال موٹیویشنل پر آپ لوگ چلے جائیں اور میری جتنی موٹیویشنل ویڈیو سنو گے ساری ریالٹی بیس ہوگی کل میں یہ پرسو ایک دوست بھی بتا رہا کہ اباما کے بارے میں کہہ رہا یار اباما نے سکول میں ایک ٹیچنگ کر رہا تھا اباما تو بچے سے پوچھ رہا تھا اباما کہ تم کیا بننا ہے تو بچوں نے اپنے اپنے ڈریم بتایا تو بچوں نے بوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے تو اس نے کہ میں پریزیدنٹ آف دی امریکہ تو اباما دو باری پریزیدنٹ آف دی امریکہ بن گیا تو میں نے کہا واہ کیا بات ہے یار تو ابریتھنگ اس پوسیبل موٹیویشن میں تھا میں نے فڈا بار گوگل پر سرچ کیا اباما کی سکول کالیج ہاربرڈ یونیورسٹی تھی میں نے سب سے مہنگی یونیورسٹی ہے میں سوچا کہ اب جی سکول کا بچہ ہوگا لیکن نہیں تھا یہ باتیں سیب نے گلت ہیں اب میں اسے کہوں گے پریزیدنٹ آف دی امریکہ بنے گا یہ گر جائے کا سوچتا رہے ایسے نہیں ہوتا یہ آٹیسی چیزیں ہیں ایک بندے کو بیک اپ ملنا چاہیے ہاربرڈ ی پریزیدنٹ آف دی امریکہ میں پڑھنے والا بچہ وہی ہے جس کا بیگراؤنڈ سٹان ہے جس کا پیسہ ہے امریکہ میں الیکشن کرنا سان ہے کیا پاکسان میں الیکشن کرنا اتنا مشکل ہے وہاں بھی اسی طرح کی سٹیجیز ہیں وہاں بھی ہی لینڈ لارڈ بیگراؤنڈ ہونا چاہیے پھر وہ جا کے پیزرم بن گیا یا ہمارے گریب بچوں کو وہی خواب دکھا جاتے ہیں وہی کہانی سنائی جاتے ہیں کہ بیٹا تو بھی سوچ ایویدنگ سپوسیبل سب کچھ ہو پیلو آگے پرنینگ فیلو نہیں ہے بلینی آپ کا ہوگے میں نے اس دین اس تاریخ کو یہ کام کرنا وہ اس دن نہیں ہوتا کام آپ کہتے میں نے یہ کہا آپ جتنے مردی پرنینگ کروپنی لائف کی میں شاہ ہوں فیل ہوتی ہے آہ تک ہم یا بنیو تکل جو کہ اللہ سالا قرآن جد میں شعات فرماتا ہے بڑے واضح تو پہ ہے کہ ایک تم پلیننگ کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو پھر تم پلیننگ کیوں کرتے ہیں جب تماری لائف اٹمیٹی پرنڈ ہے جب پر تو پھر یہ جو کہتے ہیں everything is possible یہ word ہی غلط ہے everything is possible with the belief of the Allah Almighty یہ sentence complete ہے کہ سب کچھ possible ہے اگر اللہ چاہے گا اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی possible نہیں ہے آپ جو مرضی کر لو اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کیا ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ پورے ایک آریف در میں دماغ کا ہوا تھا ایک ہاندان تھا اس کی بچی ڈاکٹر بنی اور گریب کار تھا بہت مشکت سے اس نے بچے بندے نے ڈاکٹر بنائے اپنی بیٹی کو چھے بہنیں تھی وہ اور بھائی ان کا کوئی نہیں تھا ابھی تو ڈاکٹر بنکہ اس نے گھر کو اٹھانا تھا سیٹل کرنا تھا آرہ اپ در میں بس سے اتری اور یاد ہوگا عرصے پہلے آرہ اپ در میں دو بام بلاسٹ ہوئے تھے وہ بام بلاسٹ میں شہید ہو گئی کدھر کی پلاننگ six years کی پلاننگ تھی اس کی ہمارے یہاں والدین آکے کہہ رہے تھے ہمارے چار بیٹے ہوئے ہم چار بیٹے بازوں وہی چار بیٹے اگرے دن باپ کو لکھا ہوگے گلی میں کھڑا چاہتے تھے کدھر کی پلاننگ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں لوگ بے انتہا پٹا کے بوجھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے وہی بچہ بڑے ہوگے آپ کو آپ لیے نقصان دے ثابت ہو آپ اتنی ایکسپیٹیشن رکھو ہی نا یار ایکسپیٹیشن بہت زیادی رکھ لوگتے ہیں اپنی ڈالائی میں ایسے کی جو ملے گی تو کیا ہو جائے گا ایسے کی جو مل گی بہرہ بجرے ہوں گے تفتی دھوپ ہوگی سڑک پر کھڑے ہوگے کدھر فز گے یار یہ کہہ رہے ہوگے والدین کی نوکری دور سے اچھی لگ رہی ہے والدین سے آگے پچھو دنیا کا ہر شخص مطمئن نہیں ہے آپ پریزنڈ کے پاس چلے جو گے نا امنان خان کے پاس بھی وہ بتاؤں گے گا یار موکہ ملا ہے لیکن ہی نا بندے سے ہی نہیں ملے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ یہ ہے ہاں یہ بتا رہا میں آپ کو انسان کسی بھی چیز میں حال میں آپ ٹیچر کے بات چلے جو وہ کہے گا نہیں یار میں اسی ہوئے تھا اب اسے کو چلے وہ نہیں یار میں آرمی میں لفتہین ہوتا آپ نے لفتہین ہوتا نہیں یار میں کنا ہوتا اللہ تعالی نے انسان کے ناکھ نفس بنایا جو اسے کبھی مطمئن کرتا ہی نہیں ہے کبھی مطمئن نہیں کر سکتے آپ اندازہ لگو آپ کبھی اپنا سے مطمئن ایک ہی شرط پہ ہو سکتے ہو جو باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں اس پر عمل کرو کہ آپ مطمئن ہو جاؤ گے وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا اس میں راضی ہو جاؤ بس اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے مطمئن ہونے کا یہ میں سو دو سو روپے ہیں مطمئن ہو جاؤ پنکہ نہیں ہے چھت پہ بیٹھ کے سیلشن کر رہا ہے مطمئن ہو جاؤ اس میں کوئی چیزیں نہیں ہے کہ ایسی لگا ہونا چاہیے یہاں پر بہت کلین بچی ہونے چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمارے اسی جگہ سے زمین سے نکل کے ایسی جی کمانڈو جاتے ہیں جو انہیں ایسی ویلائے روموں سے نہیں نکلتے ہیں ابھی ایف ای کے اندر آپ لوگ خود دیکھیں اپنے لڑکوں میں سے کتنے لڑکے رکمنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ لوگ میری بات کو دے ملے لیکن میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ایف ای میں چلے جو آپ لوگ لیکن آپ نے ایف ای کو ہوس نہیں بنانا میں آپ کے میند سے پیسے کی لط کو تو آنا چاہ رہا ہوں جو میرا مقصد آپ کو یہ بلانے کا مقصد سننے والوں کے لیے بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہوس کے پجاری بن جاؤ کہ ذہن میں بیٹھے رہے گئے نہیں یہ نوکری ملے گی تو مطمئن ہوگا نہیں نہیں ملے پھر بھی مطمئن ہوگا ایک لڑکے نے فون کہتا ہے مجھے کہتا ہے میں ریجیکٹ ہو گیا ہوں پاکستان ایف اوسکندر میں نے کہا قریب کوئی مسجد ہے کہ رہا سر ہے میں نے کہا جاؤ دو نفل ادا کرو شکرانے کے سر رہا سر کیا بات کر رہے ہیں آپ میں نے کہا شکرانے کی نفل ادا کرو یا جیت کے ادا کرتے ہو تو ہار کے ادا نہیں کہا سکتے کیا شکر سیافتہ ہونے کے بعد جب شکرانے کی نفل ادا ہوتے ہیں اس کا مذہب یہ لگ ہوتا ہے